نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے دوستو نجم سیٹھی کے بعد حبیب اکرم کے کہنا ہے کہ عملی سیاست کا پہلا اصول ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کسی بڑی پارٹی کے خلاف اپوزیشن تو متحد ہو کر کر سکتی ہیں لیکن بڑی پارٹی کو اقتدار سے نکال کر حکومت نہیں کر سکتی اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ دوہزار آج کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں ایک سو پچیس نشیستیں تھی گویا دیگر تمام جماعتیں اگر چاہتی تو مل کر حکومت بنا لیتی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہوتا تو پاکستان میں کیا ہوتا اسی طرح دوہزار تیرہ کی الیکشن کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس ایک سو نوے سیٹیں تھی جس طریقے سے تحریک انصاف کے اندر حال ہی میں منحرف عراقین بنائے گئے ہیں اسی طرح تھوڑی سی محنت کر کے مسلم لیگ نون کے بیس عراقین اسمبلی ادھر سے ادھر سے لچاتے تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ شاتی تو کیا ہوتا سیدھی سی بات ہے کہ ملک میں افراد افری پیدا ہوتی جب یہ اصول ٹوٹ گیا تو پھر بعد کے حالات کی ذمہ داری انہی پر آن پڑی جنہوں نے یہ اصول توڑا تھا لا کہیں کہ ادم اعتماد کا ذکر تو دستور میں بھی ہے اور اتنے لوگوں کو ملا کر حکومت بنائی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ استدلال جمہوری طور پر قابل قبول نہیں یہ بلکل ایسی ہی دلیل ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے لہٰذا اب مجھے لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دینے کا حق بھی حاصل ہو گیا ہے سیاست کا دوسرا اصول ہے کہ حکمرانوں کے بیانہیے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ہماری سیاست میں چھوٹے موٹے تضادات ہر سیاستدان کے بیانہیے میں پائے جاتے ہیں لیکن موجودہ حکمران اتحاد تو بنیادی طور پر ہے ہی تضادات کا مجموعہ اس اتحاد میں موجودہ اسمبلیوں کو جالی کہا سات مارچ تک انہیں توڑنے کا مطالبہ کرتے رہے عمران خان جس سیلیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے اسے دھانتلی زدہ قرار دیتے رہے پاکستان کی اہم ترین اداروں کو عمران خان کا خوشت بیان قرار دے کر تلف ترین بیانات بھی جاری کیے گئے جبکہ صورتحال میں تبدیلی آئی تو سب کچھ بدل گیا اتنے تضادات کے ساتھ اگر یہ حکومت چلتی رہتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ یہ چل نہیں رہی اسے چلایا جا رہا ہے سیاست کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے ذہن میں خیالات کروٹ بدلتے ہیں تو بہت کچھ بدلنے لگتا ہے علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ جہان تازہ کی افقار تازہ سے ہے نمو پاکستان میں خیالات نے وہ کروٹ لے لی جس کے نتیجے میں تبدیلی کا آنا ٹھہر گیا ہے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کر کے ہم صرف واقعات کا تجزیہ کر رہے ہیں خطا کھا رہے ہیں ایک خبر آتی ہے تو اگلے واقعے کے اندازے لگانے لگتے ہیں اور دوسری خبر آتی ہے تو پہلا واقعہ بے معنی لگنے لگتا ہے حالات کا تھوڑا سا تموچ افراد کا معمولی سا تحرق ہم صحافیوں کے اوسان خطا کر دے رہا ہے سب ان معاملات کو شہباز شریف اور عمران خان کی باہنی کشمکش کے طور پر دیکھ رہے ہیں کوئی صرف توجہ نہیں کر رہا کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے حکومتوں کی اٹھا پٹک تو پہلے بھی چلتی رہی ہے اب ایسا کیا مختلف ہو گیا ہے ان سوالات میں پوشیدہ جواب یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے پاکستان میں دولت اور اختیار کی بے ڈھب تقسی اب تک عوام کی نظروں سے اوچھل رہی ہے کچھ خاص خاص لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں اس کاری گری کا پتہ تھا وہ چپ رہتے تھے یا بولتے تھے تو خاموش کرا دیا جاتے تھے سمارٹ فون نے یہ گزیہ اُلٹ دیا ہے انسانی تاریخ میں پہلی بار اطلاع کی حد تک عام آدمی اور حکمران کے درمیان مسابات قائم ہوئی ہے جس طرح پانی اپنی سطح پر قرار رکھتا ہے بلکل اسی طرح موبائل فون کے ذریعے اطلاع کی سطح میرے جیسے ادنا صحافی سے لے کر وزیر آزم تک ایک سی ہو گئی ہے اب جس بنیاد پر ملکی معیشت کا فیصلہ کیا جانا ہے اس کا ڈیٹا اب میری رسائی میں بھی ہے میں سوال اٹھا سکتا ہوں کہ ایک خاص فیصلے کی وجہ بننے والے اداد و شمار کا تقاضہ تو جدا تھا فلا فیصلہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے اطلاع کی اس مسابات کے منطقی نتیجے کے دور پر عام آدمی سمجھتا ہے کہ میرا وزیر آزم خود کو حکمران نہ سمجھے بلکہ مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کا حساب جو لوگ عمران خان کے ساتھ چلتے نظر آتے ہیں وہ یہی حساب مانگتے ہیں مگر ریاست پرانے تصورات کی اسیر ہو کر یہ حساب دینے سے گریز کر رہی ہے ریاست کے اقابرین کو اب تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ افکار تازہ نے ایک نئے جہان کی بنیاد رکھتی ہے وہ اب تک پرانے خیالات میں مگن سمجھتے ہیں کہ انہیں سب پتہ چلتے ہیں حالانکہ بساوقات انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے نظریک الیکشن ایک سیاسی چال ہے جبکہ الیکشن ریاست کو نئے خیالات میں ڈھالنے کا نام یہ الیکشن کا ایک کا جانا اور دوسرے کا آنا سمجھ رہے ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ملک اور معاشرے کے لیے انتخابات کتنی پلیدی حیثیت رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انتخابات کے وقت قائم دستور کرتا ہے جبکہ دستور کی منشاہ ہے کہ جب بھی اُلت جاؤ فیصلِ عوان کی طرف لوٹا دو جب سیاست اصولوں کے تابع ہونے کی بجائے صرف مفادات کی پیروی میں چلے جائے تو حقائق نظر سے اوجل ہو جاتے ہیں خاطرہ ضرورت سے زیادہ لگنے لگتا ہے یہ قام مثلاً چند دن پہلے ایک مجلس میں مجھے شفقت محبوب اور اعجاز چوتری نے بتایا کہ تحریک انصاف اسلام آباد میں دھرنا نہیں دے گی لیکن حکومت نے از خود ہی دھرنے کا سوچ لیا اور پچیس مئی کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور سارا ملک بند کر دیا جب دھرنا نہیں ہوا تو اسے اپنی کامیابی قرار دینا لگے اسی طرح دھرنا نہ ہونے پر خوشی منانے والوں کو یہ علم ہی نہیں کہ دھرنا تو جاری ہے کیونکہ دھرنے سے پیدا ہونے والے تشنج میں حکومت مبتلا ہو چکی ہے حکومت کو یہ سامنے کی حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں سیٹیں تو صرف تینتیز تھی لیکن ان کی وجہ سے پانچ سال تک مستمری قنون کی حکومت مشکلات سے باہر نہیں نکل سکی اس وقت تو حکومت میں شامل کوئی جماعت عددی اعتبار سے ان کے قریب نہیں پہنچتی اور اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے میں وقت بھی کم رہ گیا ہے ان حالات میں یہ حکومت اگر مستقبل بعید کے بارے میں سوچ رہی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے اس طرح یہ کہنا کہ موجودہ حکومت کا معیشت کی بہتری کے لیے اقتدار میں رہنا ضروری ہے تو یہ بات بھی پسٹر ڈیرڑ مہینے میں غلط ثابت ہو چکی ہے مفروضے کے لیے مان بھی لیں کہ موجودہ حکومت میں معیشت درست کرنے کی صلاحیت ہے لیکن جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی جلسے جلوس اور احتجاج کر رہی ہوگی تو حکومت کے اس دعوے کو کون مانے گا معاشی استحقام تو سیاسی استحقام کی زمین پیداوار ہے جب سیاسی استحقام ہی نہیں ہوگا تو معیشت میں بہتری کے منصوبے قاقروں سے آگے نہیں بڑھتے اور سیاسی استحقام سوائے انتخابات کے ممکے نہیں ہوتا انتخابی سیاست کے ایک طلب علم کے طور پر میں ارز کر سکتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج کبھی کسی پارٹی کی توقع کے مطابق نہیں ہو لہٰذا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ غیر فامولی کامیابی کی امید لگانے این ممکن ہے کہ جب انتخابی وہم چلے تو عمران خان اپنی مقبولیت کے لہر پر قرار نہ رکھوائیں یا کچھ ایسا ہو جائے جو موجودہ حکومتی اتحاد کے لیے فائدہ بند ثابت ہو دنیا کی جمہوری تاریخ میں یہ اصول بھی آزمودہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ملکوں کو ہمیشہ آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان سے انکار کرنے والی طاقتیں آخریکار کہیں گی نہیں رہ رہی ہیں اگر ہماری حکومت الیکشن سے دامن بچاتی رہے گی تو عمران خان کا دھرنا چلتا رہے گا اور وہ تشنج بھی بھڑتا جائے گا جس میں یہ جوڑ جار گھر بنائی گئی حکومت مبتلا ہو چکی ہے وزیر آزم گو مگو کی کیفیت میں ہیں نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن ایک بڑا اور مستحسن فیصلہ البتہ کیا گیا 38 لیکچری آئٹن کی درامت پر پابندی لگا دی گئی جس سے ایک سال میں 6 ارب ڈالر کی بچت متوقع ہے دیر آئے درست آئے یہ فیصلہ حکومت آنے کے پہلے دن ہونا چاہیے تھا پاکستان کی موجودہ معیشت اس ایاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ارب ڈالر کا غیر ضروری سامان تائش دنامج کیا جائے بدکتنتی سے پاکستان کی کسی بھی حکومت نے اس سلسلے میں طویل المدتی منصوبے نہیں بنائے برنہ کیا وجہ ہے کہ جو ملک ایٹم بمپ جنگی تیارے اور میزائل بنا سکتا ہے وہ نہ کار بنا سکتا ہے نہ ٹریکٹر اگر ہم ذاتی مفاد سے بلتر ہو کر سوچتے ہیں تو آج ہم نہ صرف اتنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے بلکہ دوسرے ممالک کو بھی برامت کر رہے ہو کرونا کی وبا کے دوران ہماری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے ذرا سی توجہ دی پاکستان وینٹلیٹر خود بنانے لگا اس سے پہلے ہم فیس ماسک بھی دوسرے ملکوں سے درامت کرنے کو ترجیح دیتے تھے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانے مل سکے شکریہ